اگر تمہیں لگتا ہے تمہیں کسی سے پیار ہوا اور ایک ہی عفتے بھی تمہارا دن توڑ کے چلی ہوئے تو اس جدائی کے لوگ کو ڈپریشن سمجھنا ہو سکتا ہے غلط ہو ہفتہ تو دراس ڈاٹ پیکن کی سیل بھی نہیں رہتی ایسا ہی حال عمران خان صاحب کے سپورٹرز کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین تھارٹفول شو ملے تو شامدی اس شو کی انفرانیت ہے کہ اس کے اندر زبان زدہ عام گالی کلوج سے دوری رکھی گئی ہے لہٰذا آپ اس شو کو اپنی فیملی کے ساتھ بیان کر دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے یہاں پہ لیچے پاکستانی سیاست کی چکی میں پیسی ہوئی موبنگ اور فریب زدہ قوم اس کے جذبات سے کہتے ہوئے دوہزار دو میں اپنی پارٹی کے ایک پارلیمنٹیرین بھائی پارلیمنٹیرین کی آج تحریک انصاف ملکی سب سے دوسری بڑی جبان بن چکی ہے پچھلے چار سال کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی تحریک انصاف بھی کسی دوسری پارٹی سے کم نہ رہی یوٹن، ٹامیر اڈالا اور الزام تراشی اس سب چیزیں ان کے اساسا جاب میں شامل ہیں اس شو کے درم جائزہ لے کے دوہزار سترہ کے وہ واقعات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئے تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے طاقت پسند جماعت بن گئے آغاز کریں گے جانگیر ترین کیس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی جب نائلی ہوئی تو عمران خان نے ان کو بطور پارٹی کا ممبر اور ضربرا لینے کی شدید مضربت کی لیکن جانگیر ترین صاحب کے فیصلے میں تھوڑا ایک الگ رکھ رہا اس فیصلے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی نائر ہوا وہ پارٹی سے باہر ہوگا لیکن جب ایپ ایکس کمیٹی کا فیصلہ آیا تو خان صاحب کے کچھ اور درسل راکھتے یقین نہیں آتا دیکھ لیجئے کوئی بھی میں گلٹی ہوتا ہوں جھانگیر ہوتے ہیں کوئی ہماری پارٹی میں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ باہر نکالے گا اس بیان کے بعد خان صاحب کا کچھ ایسا ٹویٹ آتا ہے ایک لمحے کے لیے سب سوچا کرتے تھے شاید عمران خان صاحب اقربہ پروری اور مروسی سیاست کے خلاف ہیں لیکن ٹوپی ٹرام آسفو کا سامنے آج ہمیں پتہ چلا کہ قاسم اور سلمان ان کے دونوں بیٹے اپنی ماں خسان لندن میں خوش رہ رہے ہیں اور ان کا پاکستانی سرسل سے کوئی دینا دینا نہیں بھٹو شریف اور چودری خاندالوں پر مروسی سیاست کا الزام لگانے والے عمران خان صاحب کا بیان 2013 میں کچھ ایسا تھا یہ نہیں ہوگا کہ آسف زلطاری کے بعد بلاول بھٹو آجائے لیکن جنگیترین کے بعد علی ترین ہمارا بہترین ویڈوار ہے انہیں ایک سو جبن کے اندر سترہ لاکھ کیا وادی میں کوئی بھی شخص پچیس سال کی اوپر سے اوپر نہیں اور نہ ہی اس نے پی اے کیا ہوا ہے خود بیان سن لیجیے ہم نے سارا جو چیک کیا ان کے جو حلقے میں سوائے ان کے کوئی کچھ سے بہتر کیاڈیڈیٹ دی ہیں میرٹ ہوتی ہے نا یہاں تو میرٹ ہے کہ جہانگیترین کے بیٹے کے علاوہ کوئی کیاڈیڈیڈیٹ نہیں اب اگر آسیب زداری صاحب ملا ہو گھٹوں کو بہترین امیدوار کہتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تیسری بات پہ آئیں گے آرٹیکل باسٹ تریسر خان صاحب جس پر بہت زیادہ سختی دکھایا کرتے تھے اب اس کے ہی نظر سانی کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں سالوں پہلے جب ایمکیو ایمبران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی تھی تب خان صاحب نے کچھ ایسا بیان دیا اپنے اور جانگیر ترین صاحب کے لیے کچھ ایسا موقع تھا لیکن جب نواز شریف کی نائلی باسٹ تریسر پر آئی تو خان صاحب کچھ ایسا یوٹنگ لیں گے سیاسی اناہ کی آڑ میں وہ خان صاحب جو اسلامباد ملتان اور لاہور کی میٹرو بس تو جنگلہ بس سرویس کہا کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ KPK کی ترجیح تعلیم اور صحت ہے خود پشاور میں بس ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کی گولیاد لگ چکے ہیں یہ پروجیکٹ چھ مہینے میں مکمل ہوگا الیکشن دوہزار اٹھارا امام اتنی بھی اندھی نہیں ہے صحت اور تعلیم کی بات کرنے والے کہ KPK میں پچاس اپنا دینگی سے مر جاتے ہیں لیکن ہمیں وہاں پہ کچھ صحت کی تبدیلی نظر نہیں آتی کوئی ایک الیکشن نہیں لیا جاتا بس تو بنا نہیں ہی ہے کیونکہ الیکشن ہے آگے پی ٹی آئی کی میبر آئیشہ دولل آئی جن نے عمران خان پر جلدے کردے میں سیجیز بھیجنے کا انظام لگایا تھا اس انظام کو جھوٹ ثابت کرنے کی وجہ ہے پی ٹی آئی کی ہی کچھ خواتین فردوس عاشق آمان اور جاسمین راشد دونوں آئیشہ آر جو کہ حمزہ شریف کی سامکا ویگم تھی ان کو انصاف بلانے چل پڑی وہی ریوینج پالیٹکس جو پی 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 اور پی ایم ایل ایل میں نظر آتی ہے کوئی فرق نہیں رہا حالی حکومت کے بیرونی قرض لینے کو سیاسی خود مختاری کا جنازہ کہنے والے پی ٹی آئی آج بس ریپیڈ ٹرانسپورٹ طاقت کی پیداوار اور دیگر منصوبے بیرونی داد کے ساتھ ہی چلا رہی ہے پر یہ تو بیرونی سیاسی دواؤں یا ملکی خود مختاری کا جنازہ نہیں کیونکہ کچھ کرزیں دلال ہوتے ہیں جو ہم لیتے ہیں باقی لیں گے تو وہ حرام آج کی پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اور اگر کسی بات پر اختلاف ہے تو کمیٹس پر ضرور بتائیے تاکہ ہماری تسیئی ہو جائے اختتام میں اس پروگرام کا اس قاوت کے ساتھ کروں گا تبدیلی ہر کوئی چاہتا ہے پر خود کو تبدیل کرنے کا کوئی نہیں سوچتا اس وعدے کے ساتھ کی اگلی ویڈیو ڈا شریف کی ان پانچ حرکات پر ہوگی جو انہوں کے لئے شمیدگی کا باعث بنیں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ